ہلو آب ریوان اسلام علیکم نمستے سوچکال آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت دوستو کبھی کبھی آپ کو بھی لگتا ہوگا نا کہ پاکستان بدقسمتی سے ہمارا پڑوسی ملک پاکستان جو کہ ایک ملک نہ ہوکے ایک کومیڈی ہو گیا ہے ایک مزاگ بن چکا ہے ہر دن کچھ نہ کچھ نئے تماشی پاکستان کی طرف سے آتی ہی رہتے ہیں ہمارے سامنے اور جو یہ تماشی ہیں اس تماشوں کے پیچھے جو یہ دہشتگردی کا کھیل کھیلتے ہیں وہ بھی سب سامنے آتا ہی رہتا ہے ابھی پاکستان میں ایک نیا تماشا کیا ہوا ہے ایک نیا فرضیوارہ ہوا ہے پاکستان کے فرسٹریٹڈ پرائیم منسٹر نے ایک سو بیس ارب روپے کا جی ہاں ایک سو بیس ڈالر نہیں ایک سو بیس ارب روپے کا ایک سبسیدی پیکج گھوشید کیا ہے سبسیدی پیکج کا اعلان کرتے ہی پاکستان میں ایک طرح سے مطلب وہاں تو ایک ان کی سیاست میں بھوچال سا آ گیا کیونکہ اس کو ایک احتیاسک فرضیوارہ گھوشید کر دیا گیا ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر کے دوارہ کہ ایک سو بیس ارب روپے ان کے ملک میں نہیں ہیں اور جو پیسہ آتا ہے ان کے ملک میں جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں پیسہ مانگنے اور جو پیسہ آتا ہے تو وہ تو یہ بیاس بطور ادا کر دیتے ہیں تو پھر جب پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک سو بیس ارب روپے کا یہ سبسیدی پیکج کیسے اعلان ہو گیا اس کا تو یہ تو بہت بڑا واقعی میں صحیح کہا جا رہا ہے کہ یہ احتیاسک فرضیوارہ ہی کچھ پاکستان میں ہوا ہے اور خیر جیسے جیسے اس پہ آگے خبر کھلے گی اور چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی آج ایک نیوز دیکھ لیتے ہیں نیوز ایرینہ سے یہ ویڈیو ہے پاکستانی میڈیا لیٹسٹ انڈیا واسس پاکستان پاکستانیوں نے مانا بھارت سے کوئی تلنا نہیں بھارت کی وکاس در امریکہ سے بھی زیادہ بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ پاکستانیوں کے دوارہ بھارت کو لے کر سو ون ٹو ٹری این سٹارٹ مران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے جس میں انہوں نے ایک لوگوں کو یہ بتایا ہے پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف پاکچج وہ لے کر آئیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو اب ریلیف پہنچا سکیں گی انڈیا نے اسی کروڑ لوگوں کے لیے راشنن سسٹم کیا رہا ہے چار اس کے طبقات بنائے میں جو بلکل غریب ہے کام غریب ہے ترمیانے غریب ہے اور وہ بہتاشا اور لوگ کو دو روپے تین روپے چار روپے پانچ روپے انڈین روپی چار پانچ روپے میں دال آٹا چاول یہ چیزیں دیتے ہیں تین چار پانچ روپے تقریبا مفتی سمجھے پاکستان کے گرین کارڈ پاسپورٹ کی اب دنیا میں عزت ہونے لگی ہے امریکہ یوکے برطانیہ سے لوگ پاکستان میں جاپ کرنے آئیں گے امریکہ بیٹین کہا پاسپورٹ کرنے آئیں گے پاکستان میں آپ فیس بک پہ دیکھیں کہ آپ پہ سب سے بڑے وہ جو حامی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو انڈیا کا بہت بڑا قصور ہے کہ انہوں نے ڈالر کو پچھتر روپے پہ کیوں رکھا ہوئے ایک تو انڈیا کو میرا خیال یہ بھی ہمارے خلاف سازش کی ہوئے انڈیا نے کہ آج انہوں کلکولیشن کی ہوئی تھی وہ بڑے انٹرسنگ تھی کہ وہ دھائی سو میرا خیال بتا رہے تھے کہ وہاں لیٹر ہے وہ دھائی سو لیٹر کی نے انہوں کیسے کلکولیشن کی وہ بڑی مزے کی ہے کہ اگر انڈیا کا ہم ایک سو پچھتر ایک سو اسی ہم وہاں پا لے گئے اس لیے ہو رہا ہے بھائی صاحب اگر انڈیا نے اس کو روکا ہوا ہے اپنے اس کا آج انڈیا کا ڈالر چلا جائے ایک سو پچھتر پہ تو آپ ان کا حشر دیکھیں وہ تو وہ تو میں لگل چھے سو بلین ڈالر سے زیادہ ہے کہ تو ان کو ریزاروز ہیں چلو مال لیتے ہیں جیسے ملک پچاس یا آپ کے فیصد جو ہیں یا بارہ کروڑ کے قریب لوگ امیر ہیں بارہ کروڑ جی بہت امیر ہیں بڑا پیسے ہیں ان کے پاس اور سکس ان کی ڈیجرز میں سیل نکال دیں یہ بات کی بھی بارہ کروڑ پر تقسیم کریں کتنے سو روپے پر بندوں کو پڑتا ہے یہ حساب تو دیں مزاق بندہ کرتے تھوڑا سا طریقے سے کرتا ہے کچھ بندے کو ہنسی نہ آئے چلیں تھوڑا سا کر لیں ان سے پوچھنے والی بات ہے انہوں نے جو اس بزنسمنوں کو دیا تھا ریلیف پہلا وہ بارہ سو بلین روپیز کا دیا تھا دنیا بھار میں بزنسمن جو ہیں انڈیا میں دیکھیں بہت سارے بگ بزنسمن دے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے عام آدمی بچارہ مشکل میں پاڑے گی ہم نے ان کے پرافٹ ان سے لیے انہی سے ہم نے کمایا ہے آج ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بڑے بڑے بزنسمن دے انہوں نے کنٹریبیوٹ کی ہے دنیا بھار میں کہ یہ لے لیں انڈیا سے کب بیرزن اس لیے نہ کریں کہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے اسی کروڑ لوگوں کے لیے راشننگ سسٹم کیا ہے چار اس کے طبقات بنائے میں جو برکل غریب ہیں کم غریب ہیں ترمیانے غریب ہیں اور وہ بیتاشا اور لوگ کو دو روپے تین روپے چار روپے پانچ روپے انڈیا روپی چار پانچ روپے میں دال آٹا چاول یہ چیزیں دیتے ہیں تین چار پانچ روپے تقریباً مفتی سمجھے اور یہ کوویٹ کے دران میں جو میں انہوں نے پانچ کلو آٹا اور پانچ کلو چار روپے جو لے جانا جاتا مفتی دیا ہے پورے انڈیا کو اسی کروڑ کو سواق عرب کی عبادی میں اسی کروڑ کو انہوں نے سمچنی دی رہے ہیں اب ایک آنمی کے ایکسپورٹ ہے لیکن میں جو سمجھا ہوں مجھے لگ رہا ہے پاکستان کے گرین کارٹ پاسپورٹ کی اب دنیا میں عزت ہونے لگی ہے امریکہ یوکے برطانیہ سے لوگ پاکستان میں جاب کرنے آئیں گے وہ جو ہم نے خواہ کرتا دولا چھوڑ یورو میں یوکے دبائی میں اس کی وجوہات بلا وجہ نہیں ہے میرے وزیر ایدم نے ستر سال میں جو تریحی پیکیج کا ریلی پیکیج کا اعلان کیا ہے یہ کانے ترستے ترستے مر گئے اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کے تعمیرات کے شعبے میں چھے سو اروپے کا شعبے پر چل رہا ہے اس بار ذرات کے شعبے میں یارہ سو اروپے گیا ہے چھے ماہ کے لیے پیکیج گھی آٹھا اور دار تیس فیصد سبسیڈی دی جائے گی انبلیویبل پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا دوسرا انہوں نے فرمایا آپ پاکستان میں پڑول پورے ہتے میں سب سے زیادہ سستہ ہے یعنی کہ امریکہ میں تو مزدور کی تنہا بچارے کی صرف ڈائی تین چار لاکھ ہوتی ہے پاکستان میں تو بیس پچی سے زارہ پاکستان میں ایک سو اٹھتیس رویے تو آپ کیا سمجھتے نہیں کہ وزیراعظم نے پاکستان نیا بدل دیا ہے اور اب اگلے سال possible ہے کہ ہم یو اے سعودی عرب اور امریکہ کو امداد دینے کی پوزیشن میں آجیں جناب دوروں سے میں تو میں تو میں تو خوشی سے پھولے نہیں سمارا میں نے ابھی امریکہ پھون کیا ہے معافی جاتو قاضی صاحب انہوں نے کہا پاکستان کی امبیسی میں لائنے لگ گئی ہے گوروں کی پاکستان میں یہ تو یہ تو آن دی لائٹر سائیڈ ہو مگر میں اس میں ایک چیز اور بھنی صاحب سے معافی اجازت کے ساتھ آپ یہاں ہوتے تو کیا کرتے سب چیز نہ دیتے یا پیکج ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو گیون سسٹم میں کیا اس سے بہتر کیا کر سکتا تھا پہلے میرے سوال کا جواب دینے میں تو میں نے چونکہ امریکہ سے مجھے انہوں نے کہا پاکستان کی میں نے کہا پاکستان کی مجھے انہوں نے لائنے لگ گئی ہے میری ایک درخواست ہے بھٹی صاحب سے وہ یہ ہے کہ ذرا سی ہمدردی پی ٹی آئی کے لیے اپنے دل میں پیدا کر لیں آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن سے بھی لڑ رہی ہے پی ٹی آئی کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی ایف سے بھی لڑ رہی ہے پی ٹی آئی آئی ایف سے بھی لڑ رہی ہے پی ٹی آئی بائیڈن سے بھی لڑ رہی ہے وہ فون ہی نہیں کرنے کو تیار پی ٹی آئی جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے وہ اتنے سارے محاصر کھلے ہیں اور اگر مہنگائی کا محاصر جو ہے اس میں تھوڑی سی دفرت ہو گئی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں ابھی باقی دو سال بچے ہیں حدیران صاحب نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے یہ ڈیٹا کا انتظار کر رہا ہے یہ ڈیٹا کا پچھلے تین سال سے انتظار ہو رہا ہے اور میں بھی اسی ڈیٹا کا انتظار کر رہا ہے اب جب یہ ڈیٹا آ گیا ہے تو پھر اگلے دو سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور پرچانیہ سے جو کہ کرونا کے بعد دونوں ممالک تباہ ہو گئے ہیں یہ بدیران صاحب نے ہمیں بتایا وہاں سے لوگ آئیں گے پاکستان میں نوکریاں کرنے کی تو آپ تجھ دو سال کا اگر حوصلہ رکھ لیں پین سال آپ نے برداشت کر لی ہیں دو سال اور کر لی ہیں ساجے صاحب کس سے آغاز کریں سر عمران خان صاحب نے ایک آج یہ سنائی دے رہا تھا کہ جناب وہ تقریر کرنے والے ہیں وہ خطاب کرنے لگے ہیں عوام سے انہوں نے عوام سے خطاب کیا ایک ریلیف پاکیج کا اعلان کیا جس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں بڑی بات کی جاری ہے آپ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں آلیا میری نظر میں یہ جو سویچ خان صاحب نے دی ہے یہ ایک اس کو کامل پاکستانی کے بلکہ مجھے یہاں پہ دماغ چکر آ گیا تھا جتنے نمبرز انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی جتنی انہوں نے سب اچھے کی ریپورٹ بتانے کی کوشش کی پاکستانیوں کو مجھے اس میں کچھ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایک سو بیس آب روپے کا پیکج اس کا انہوں نے کہا جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ انڈیا کا نام لیتے رہے ہیں بلکہ انہوں نے میں اس کا چھوڑا سا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستانی سرکمسٹانسز کو بنگلہ دیش انڈیا اور امریکہ ان کے ساتھ compare کرنے کی انہوں نے بڑا کافی کوشش کی میں پہلے ان کے پہلے پورشن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا انہوں نے بلخصوص کہا کہ دالوں کے ریٹ جو ہیں وہ پاکستان میں کیا ہیں بھارت میں کیا ہیں بنگلہ دیش میں کیا ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فریٹ کے پرائس بڑھ چکی ہے انٹرنیشنل لیول پر بڑھ چکی ہے امریکہ کا انہوں نے کہا کہ وہاں بھی مہنگائی ہے ترکی کا انہوں نے انہوں نے انیس پرسنٹ انفلیشن ریٹ کی بات کی تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ بلکل نہ صرف خان سا بلکہ ان کے گزراء بھی یہی comparison بار بار لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو حقیقت میں بتا تھوڑا سا جو میں چاہوں گا کہ دیکھنے باروں کو بتاؤں گے آج کل کے حالات میں بھی مکل آج کیا ڈالر ایک ڈالر کا 74.56 اس کا ریٹ ہے وہاں پہ اور اس کے بعد اگر ان کی جی ڈی پی گروہ دیکھی جائے اور اس میں پاکستان کی گروہ دیکھیں تو وہ تقریباً 3 پوائنٹ کے پاس ہے تو ایک تو جی ڈی پی گروہ آنیمپورمنٹ کے حالات ڈالر کا وہاں پہ جو بندوبست اور خاص اب آپ کمپیر تو دنیا کے ساتھ کریں اور آپ نے آخر میں اپنی سپیچ کے آخر میں آپ نے اپنی غلطی بھی خودی ایڈمیٹ کر لیا سو دوستو دیکھا آپ نے یہ ہیں پاکستان کے حالات کے پاکستان میں وہ اگر اس پہ یہ کہاوت کہے کہ کووہ چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا اور تمام مبالی کی نقل کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ تو یہ بھارت کی ہر بات میں تلنا کرتے ہیں پاکستان کے فرسٹریٹڈ پرائم منسٹر کہ وہاں دال کا دام کتنا ہے وہاں ٹمارٹر کا دام کتنا ہے لیکن اپنے ملک میں یہ عوام کو چورن باتنے کی کوشش کرتے اور کہیں نہ کہیں بات بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ عوام جو ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں وہاں پر پی ٹی آئی لڑ رہی ہے تو تھوڑا سو ترس کھائیں تھوڑا تو ہم پر رحم کھائیں تو بھائی اتنے سارے وہاں پر لڑ رہی ہے اگر تو تب بھی صدھار کا نام وہ کہتے ہیں نا کتہ پالو بدلی پالو گدھا پالو گھوڑا پالو لیکن غلط فہمی نہ پالو تو پاکستان کو بہت سارے غلط فہمیاں ہیں اگر یہ ان غلط فہمیوں سے ہی باہر آ جاتے ہیں تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں تو ان کے خود کے لیے ہی بہتر کر لیں گے مضبط کیا کہیں گے آپ اسے یہ ایک کومیڈی سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے خیر پاکستان میں تو اسے اعتحاسک فرضی وارہ گھوچت کر دیا گیا ہے کیونکہ سب کو ہی معلوم ہے کہ پاکستان کا فارکس ریزرو کتنا ہے پاکستان کی جی ڈی پی کی کیا حالت ہے پاکستان کی ایکنومی کی کیا حالت ہے پاکستان کو بھارت سے کوئی تلنا کرنی نہیں چاہیے ہمارا فارکس ریزرو اور پاکستان کا دیکھئے زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان میں میں نے ایک ریپورٹ پڑھی تھی جس میں اور ان کے میڈیا کرمیوں کو بھی اگر آپ سنتے ہوں گے تو ایک ایک بندے پر پاکستان میں ایک لاکھ نبے ہزار سے اوپر کرز آ ہے مضبط ایک چھوٹا بچہ بھی وہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی کرز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ جہاں اتنی آبادی کے ساتھ اتنا خطرناک سیچویشن میں آ چکا ہے پاکستان اور پوری طرح سے کرز میں ڈوب چکے ہیں اور جو بھی پیسے انہیں خیرات میں ملتے ہیں وہ ادھر سے اٹھائے تو ادھر دے دیئے بیاس ادھر سے اٹھایا تو ادھر دے دیا مضبط ایسے گھوماتے رہتے ہیں یہ اور کرز پہ کرز لیے جا رہے ہیں کرز پہ کرز لیے جا رہے ہیں کیونکہ دماغوں میں تو ان کی یہ ہوتا ہے نیکس ٹرائنٹ ہم کو آنا نہیں ہے تو پھر جتنا کرز اٹھانا ہے اٹھالو جتنے اپنی جیبے بھرنی ہے وہ بھی بھر لو اور اپنے عوام کو جتنا بھی زیادہ چورن باٹنا ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے چورن باٹنا ہے تو یہ باٹتے رہو تو یہ سب چل رہا ہے پاکستان میں دوستو بھارت کے ساتھ یہ تلنا کرنے سے آئے تھے اور لیکن ابھی بھارت کی جو جی ڈی بی گروہ تھے بھارت کی وکاس در آپ دیکھیں وہ امریکہ سے بھی آگے نکلنے کو ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بھارت میں آگے آنے والے سمے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں وکاس در جو ہے بہت تیزی سے ہوگی ساتھ ہی ساتھ یہاں منفیکچرنگ پہ ڈیولپمنٹ پہ اور تمام چیزوں پہ جو کام ہو رہا ہے سرویس سیکٹر ہو منفیکچرنگ سیکٹر ہو سارے سیکٹر میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے اس سے جو ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ پوزیٹیو ہیں تو آگے آنے والے سمے میں ہم اچھے کی امید کر سکتے ہیں اور بس سب ہی کے پاس روزکار ہو سب ہی کے پاس کام ہو یہ ملک ترقی کرے اسی کامنا کے ساتھ میں یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں اور پاکستان میں یہ تماشی چلتے رہیں گے اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اپنا اور اپنی اس پیارے ملک کا خیال رکھیں پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کنی اجازت دیں بہت بہت شکریہ جائے ہند